سلام علیکم وعلیکم سلام علیکم محترمہ سب سے پہلے پرگرام میں آپ کو خوش ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے جس طرح بھارت نے جاریت کی پاکستان پر اور پاکستان نے موتوڑ جواب دیا اس کے بعد کی جو صورتحال پاکستان نے جس طرح پیس کے لیے خطے میں امن کے لیے کردار آدھا کیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور پاکستان کی جو امن کے لیے کوششیں ہیں اس کو عالمی برادری میں جو ہے پاکستان کا اچھا ایمیج گیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی کیا کہیں گے اس پر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مجھے بھی اپنے پروگرام پہ لیا دیکھیں جو امن ہے وہ سب کی ضرورت ہے اور یہ صرف پاکستان کے لیے نے یہ پوری دنیا کے لیے کیونکہ یہ ہم پاکستان اور انڈیا جس طرح سب کو پتا ہے ایک ایٹمی موالک ہے اور آج امریکہ میں بھی جو انس کے نان جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے ان کے کانفرنسز ہو رہے اور اس چیز پہ غور ہو رہا ہے کہ اگر ادھر ایٹمی جنگ چلی تو اس کے اثرات کیا امریکہ تک آئیں گے اور یہ کنفرم ہے کہ ادھر تک اس کے تابکاری کے اثرات جائیں گے تو میرے خیال میں اس وقت دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن سے رہے کیونکہ دونوں ایک ایٹمی موالک ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے بھی ضروری ہے دوسرا جو اہم ایشو ہے اگر آپ کو میں مثال دوں کہ تالیبان پہ یا افغانستان پہ پوری دنیا کے جو سپر پاور ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ملک ہے اس نے جنگ مسلط کی لیکن وہ جنگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہ کر سکے آخر کار ان کو تالیبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑ رہا ہے آج تو اگر امریکہ تالیبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے تو پھر کیوں نہ بھارت بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے اگر جنگ مسائل کا حل نہیں کیوں کہ کوئی بھی جنگ آپ لے لے ابھی تک کسی مسئلے کو حل نہ کر سکا تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے کہ پاکستان اور انڈیا آہ کا مسئلہ آہ ادھر سے حل ہو سکتا ہے جنگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے دوسرا جو اس سے کیا ایک فائدہ ہوا ہے جو میری نظر میں وہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے جو بیسک ایشو ہے اس خطے کی آہ آمن کے لیے اس کو جتنا آہ انڈیا دوار آتا اور اس کو پسپشت کرنے کے لیے ادھر جو ان کی ظلم اور بربضیت جاری تھی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو پاکستان پر الزامات ہو رہے وہ ایشو دنیا کے سامنے آ گیا ہے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جب تک کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوگا اس خطے میں امن نہیں آ سکتا تو میرے خیال میں یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ جو کشمیر میں کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اور جو شمرا کانفرنسی امارا بائی لیٹر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم اس کو حل کریں گے دنیا کو اب سمجھا جانا چاہیے کہ یہ انڈیا بائی لیٹر اس کو حل نہیں کر رہا جب تک اس میں کوئی دوسرے ممالک مطلب حصانہ لے ترڈ پارٹی اس میں نہ بیٹے تو یہ ایک اچھی دنیا کو پیغام گیا ہے اور جو بھارت کا چہرہ ہے وہ بے نکاف ہوا ہے کہ وہ خطے میں کتنی بدنی پیلا رہا ہے اس کا بیسک وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں اس وقت جو جو ممالک انڈیا پہ اثر رکھتا ہے یا جو امن چاہتے ان کو چاہیے کہ اس مسئلے میں آگے آئے کشمیر کے ایشو پہ بھی اور خطے میں امن کے لیے بلکہ پوری دنیا میں امن کے لیے اس مسئلے کو بھی حل کرے اور انڈیا کو مذاقرات کے لیے بٹھایا جائے